موسیقی 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 اس طرح تواڑے درجات اس بلندی آسی جڑے علم دوست ہے باب تشریف فرماؤ جنہاں پتہ ہے بھئی شائری کس نازک چیز دن آئے بھرپور توجہ دے طالبہ میرے مالک دس آتا سی اس نور نو بڑھانا دے باستے کیڑی اکنی شیوندی جو رہتے گال زین نج روے تخلیق سرکار غازی باس پاڑ رہے ہیں میرے مالک اس نور نو بڑھانا دے باستے کیڑی اکنی شیوندی جو رہتے خالق شاہد ہمارے ہیں حکم ربی ہے وفا ہو کوئی کٹھا کر لو حکم ربی ہے وفا ہو کوئی کٹھا کر لو حکم ربی ہے وفا ہو کوئی کٹھا کر لو باغِ اسمت کی ہوا ہو کوئی کٹھا کر لو بندے احمد کی دعا ہو کوئی کٹھا کر لو ہاں میرے حیدر کی اداوں کوئی کٹھا کر لو پرچھا میں حق کا علمدار بنانا ہے مجھے پرچھا میں حق کا علمدار بنانا ہے مجھے دوسرا جعفر تیار یالی یالی جی تھوڑا تھوڑا مزید ساتھیں بنیں بسم اللہ قرآن پرچھا میں حق کا علمدار بنانا ہے مجھے دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے تمام انبیاء جوڑ کے دن میرے مالک اسحاڑے وستے کیا حقم ہے خالق نے میں پھر عرض کر رہے ہیں کسیدے دا موضوزیں نہیں روے تخلیق سرکارِ غازی اباس پار رہے ہیں تمام انبیاء ویکیدن میرے مالک اسحاڑے وستے کیا حقم ہے یاو علیہ آس زمانے سے شرافت لاؤ یار تھوڑا تھوڑا مزید ساتھ ہیں انہوں میں میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں کیا کہنے تو آٹی قدر کرندے کیا کہنے ایڈا اوکھوہ موضو تے ایڈا سونا پہ سوندھے مولاد وڑی زندگر آسماوے تمام انبیاء بسم اللہ کر رہے ہیں تمام انبیاء ویکیدن میرے مالک اسحاڑے وستے کیا حقم ہے کھالے کرشات مارے ہیں جاؤ علیہ آس زمانے سے شرافت لاؤ جاؤ علیہ آس زمانے سے شرافت لاؤ خزر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی ہے بتلاو خزر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی ہے بتلاو جاؤ جبریلِ امیقاب کی کا مطلہ جاؤ مریم در زہارہ سے تہار اسلام جاؤ مریم در زمانے سے شرافت لاؤ اللہ حکم ہے بسم اللہ حکم ہے بسم اللہ حکم ہے بسم اللہ حکم ہے کیا کہنے جناب رسولانے جی میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسیدہ میں جناب نو پورا سنا ہوں شیر یقین کروں میں مبر رسولتے کھل ہوتا شیر میں پڑھنا نہیں تُسا توجہ ای ڈی سونے کیتی اتنا خسن سمادہ تُسا مظاہرہ کیتے شیر مشکل ہے مشکل کو شاہد منہ نہ لے واسطے مشکل نے تھوڑا زینن سفر کر آنے شیر دب پہلا مصرہ سننے عرض کا دن میرے مالک ایک جڑا نور تخلیق فرمارے ہیں میرے مالک خوشی کیو جیا میرے مالک اتنے جو بے مثال نور تخلیق فرمائے نہیں میرے مالک ای جڑا نور بنا رہے ہیں ہو سیکھو جیا خالق ارشاد فرمائے ہیں اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی سلام یار دوائی سمادہ خدا دوائے سلام اللہ اکبر بسم اللہ قرآن جی وہ تسیر مولا ای حد سلامت رکھے جڑے زکر جھٹھے ہیں کیا کہنے کیا محول ہے مولا ازرین کے درست ماہوے جی ایمیں سمجھو گالچے شروع ہوئی ہے زینن امیرن سفر کر آنے ٹھیک ہے میں کوشش کرے ساں جتنے حلالی تشریف فرماؤ سارے انکل با حاصل کرنے کوشش کرے ہیں میرے مالک اتنے شاکار انوار تخلیق کرنے بعد اے جنا نور بنا رہے ہیں ہو سیکی ہو جیا خالق ارشاد سماری ہے اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کے پیکر میں سما ہوں گا میں عظمت اپنی اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی نکتائے باپے اتاروں گا یہ آیت اپنی کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا ہاں بچ بنے میں بھی امران بسم اللہ زندگی جنا نظر آئے ہیں بسم اللہ کل ایمان کا بابا جی مصرہ اس تو چنگا سنو سنو نا پتہ ہے میں کسیدہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں بابا جی نے انتظار بھی نہیں کرونا چاہ رہے ہیں کسیدہ پورا سنو نا ٹھیک ہے جی لطستہ کے ترٹے بھی نہیں پھر پڑھئے جی پھر پڑھے جی نور ہو سیکی ہو جی خالق جی میں پھر ارز کر رہا پھر ارز کر رہا بابا جی پھر پڑھے جی بسم اللہ نور ہو سیکی ہو جی خالق شاہز ماری ہے اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کے پیکر میں سما ہوں گا میں حظمت اپنی اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی نکتہ بابے اتاروں گلے آیت اپنی کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا بچ بنے میں بھی ایمان نظر آئے گا ایمان نظر آئے گا تھک نہ گئے ہو تو شیر اس تو چنگا سوا قیمتی شیر میں ارز کیتی ہے میرے نال زینہ نو سفر کر رہا ہونے ویکھ رہا ہے تو اڑا برا پڑھ دا کیوں ٹھیک ہے جناب میرے مالک شیر دے پہلے مصرے دے گوھر جناب شیر دا پہلا مصرہ میں بہت قیمتی پڑھنا لگا جیرے ہم دوست ہے باب دشریف فرماؤ جنہ نو پت ہے شائری کس نازک شہدنا رہے بھرپورتہ وجہ دے طالبہ میرے مالک اتنے شاہکار انوار تخلیق کرنے بعد ضرورت کیا محسوس ہوئیے اس نور نو پڑھانا دی میرے مالک وجہ کیا ہے اس نور نو پڑھانا دی خالق ارشاد ہماری ہے چاہتا ہوں کہ غفاء اپنے مانی دیکھے خالق ارشاد ہمارے تھے خالق فرمارا ہے چاہتا ہوں کہ وفا اپنے مانی دیکھیں یعنی خالق ارشاد فرما رہے ہیں اس نور نو بڑھاؤن تو پہلے وفا بلکل بے مانی ہے میرے مالک وجہ کیا ہے اس نور نو بڑھاؤن دی چوتھے مصرے تک زینہ نومیرال سفر کراؤنے شیر کیسے کمال جنب میرے مالک جنہ نور تخلیق فرما رہے ہیں وجہ کیا ہے اتنے جو شاکار انوار تخلیق فرما رہے ہیں میرے مالک ضرورت کیا نفس ہوئی ہے خالق ارشاد فرما رہے ہیں چاہتا ہوں کہ وفا اپنے مانی دیکھے ہر کا ماں بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے ہر کا ماں بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے اپنی آگوں سے باقی پھر زندگی رہی تھا کل انشاءاللہ ایک اور کوشش کریں سن نوے موضوع تے جناب کو سیدھا سناوا سر سے ردا اتار کہا میں جتیم ہوں اور ہو کے عشق بار کہا میں جتیم ہوں گل سمجھ آگئی میں نگے پڑھن دی ضرورت نہ پوسی سر سے ردا اتار کہا میں جتیم ہوں اور ہو کے عشق بار کہا میں جتیم ہوں دشتے بلا میں گھوڑے سے عباس جب گرے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں کسے نوے دا سمجھا ہی اسی نوے آگئی ٹیم کوئی نہیں سمجھا ہوں میں بس میں لگ رہا مولا کوکہ منظور ہوں دشتے بلا میں گھوڑے سے عباس جب گرے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں مجلس دا مقصد ہوں دے دعا بس میں ایک دکھ ہی دعا کر کے ممبر چھوڑن لگا سارے مومن اکواری ہاتھ دعا دے دراز کرو میں ایک دعا کرنا چاہ رہے ہیں میں اکھ رہے ہیں شالات رٹن نجاڑ برامہ دے میں بس میں لگ رہا جی میں بس میں لگ رہا میں بس میں لگ رہا میں بس میں لگ رہا تسی سوال جی میں بس میں لگ رہا تسی سوال کرنے حق رکھ دیوزا کے ساتھ اے دعا کیوں کی تینے میں وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں شالات رٹن نجاڑ برامہ دے تے مقاوین دیے ساری آسے کوڑے پن پتران دے آوکھا لنگ دے تاوی بکات دیویں دے پاسے دوڑے بین بودرہ دے آوکھا لنگ دے تاوی بکات دیویں دے پاسے تے شبیر کو اپنی ہی 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 ہو گربت دا تیتیا اووووے لے زہ سے کیڑے دے لے جڑا یار میزرا بودے شمار نے پوچیا تےڑا کل گیا ویرہ با سے بودے شمار نے پوچیا تےڑے با دن میں غریب موسیقی